اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایس ریزا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ملتان پیر سمیت کرتا ہم دوست کریت سے ہوں گے اس وقت ہم موجود ہیں ملتان میں اور ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں راو فاروق صاحب سے آئے ہیں آپ کے ملاقات کراتے ہیں راو فاروق صاحب اسلام علیکم جی والیکم کیسے ہیں راو صاحب جی اللہ پانک کرنا ہے جی بالکل ٹک ٹاک اللہ رہے ہیں شکر راو صاحب آج کا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے بلیڈنگ سیزن چل رہا ہے جی جی ٹھیک ہے جس طرح گری پیرٹ کے بچے ہیں کافی ایکسپنسیو ہے دوست ہزارہ لیتے ہیں ویورز تو سننے میں آتا ہے کہ بچہ مر گیا ہے وائرس والا تھا اس قسم کے وہ بہت سی وجوہات بتاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں جب بھی وہ گری پیرٹ کا بچہ لیں تو کس طرح کا بچہ ہونا چاہیے اس کی ہیلتھ کیسے ہونی چاہیے اور کیسے پتہ لگے گا کہ اس بچے کو وائرس کا شکار ہے یہ بچہ تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ اپنے پیسے کو بچا سکے زیادہ ہونے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کو شکریہ دکھروں گا کہ آپ نے ہماری آرڈینس کے لیے ٹائم نکالا براہ اہم ٹاپک ہے تو اس میں کافی ساری باتیں سب سے پہلے تو جیسے ایک کومن سی بات ہے کہ ہم نے ایک بچہ پڑا ہوا ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بچہ ہیلتی ہے انہیلتی ہے مذہبی میں پرچیز کر رہا ہوں کہ آیا کہ یہ اکے ہیں تو اس میں سب سے پہلے نا تو ہم کیا کام کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کس سیزن میں ہم پرچیز کر رہے ہیں اگر بہت زیادہ تھنڈ پڑ رہی ہے تو یہ ایک ایشو ہے کہ باہر آپ کا ٹمپریچر ہے جیسے آج بھی اس روم کا جو ٹمپریچر ہے یہ ٹوئنٹی ٹو ہے اور اس بروڈر میں اور اس میں یہ جو بچہ پڑا ہوا ہے نا یہ ٹوئنٹی ایٹ اور تھرٹی پر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر ایک اگر آپ کسی پر بچہ لینے جا رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ تحفظات کا شکار ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں گا کہ آپ اس بھائی کو اگر آپ کے وہ نیٹیو ہیں ان کو کہیں کہ بھائی آپ بچے کو آنا فیڈ نہ کریں یعنی کہ جو فیڈ کا ٹائم آ رہا ہے میں اس وقت آؤں گا آپ مجھے اس کی جو کراپ ہے پوٹا جس کو کہتے ہیں وہ مجھے خالی دکھائیں کیوں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے بچہ کسی کا پوٹا جام ہوتا ہے اس سے ڈیل نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بچہ بیچ رہوں وہ اچھا لینے والے مارکیٹ میں بہت ایسے نئے حضرات ہیں تو وہ تو لالچی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں سستہ مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ جی گری پیرڈ کا بچہ جی جناب میں تو پچیس ادار میں دے رہا ہوں تیس میں دے رہا ہوں پندرہ دن کا ہے وہ فوراں لینے پہنچ جائیں گے اس کا کوٹا جام ہوتا ہے وہ کہتا ہے سردی جلدی ڈبے میں ڈالو تھنڈ لگے گی لے جو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے کہنا ہے بھائی میں بچہ لینے آ رہا ہوں بچہ مجھے جب فیڈ کا ٹائم ہونا مجھے جب دینا جب اس کا وہ کراپ جو ہے وہ خالی ہو چکا ہو ٹھیک ہے ایک یہ بڑی اہم بات ہے اچھا جی اس کے بعد جناب اگر وہ پوٹا بھرا ہوا ہے اور ایسی کنڈیشن آ گئی آپ نے لینا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا کیونکہ اب تیمپریچر کام ہے میرے ہاتھ بھی بہت دار ہے تھنڈے تو کوشش یہ کریں کہ پہلے ہے نا بچے کو جو بروڈر میں پڑھا ہوتا ہے کیونکہ بروڈر میں جو بچہ پڑھا ہوتا ہے وہ پڑھا ہوتا ہے تھرٹی پہ چھوٹا بچہ ہے تھرٹی فور پہ تھرٹی ٹو پہ اپنی ایج وائز تو ہم کیا کام کرتے ہیں کہ اس کو فوری جا گیا نا تھنڈے ہاتھ رگا دے ٹھیک ہے اس سے بھی اس کا حادمہ ڈسٹرب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ کو باڈی ٹمپریچر پر لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ابھی میں نے ہیٹ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میں اپنے ہاتھ کو باڈی ٹمپریچر پر لے کر آئے ہوں ٹھیک ہے یہ ایک ماشاءاللہ بچہ ہے ٹھیک ہے اچھا بچے کو نا آپ ایسے دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپنے پاؤں کیسے چلا رہا ہے اس کے پاؤں دیکھیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ اس نے مجھے گریپ کر لیا ہے یہ بڑا بچہ گریپ کر لیا ہے ماشاءاللہ اب کیوں کہ یہ برودر میں پڑھا رہا ہے شور یہ بچے کر رہے ہیں یہ شور کریں گے یہ شور کیوں کریں گے کیوں کہ انہوں نے باہر کی انواریمنٹ نہیں دیکھی ابھی ہم ان کو باہر نکالتے جن بچوں کو ہم باہر نکالتے ہیں انٹیپٹ اپریچر نارمل ہو جاتا ہے وہ شور کم کرتے ہیں اچھا آپ دیکھیں یہ ڈر رہا ہے یہ مطلب اس سے آپ نے پریشانی ہوئے کہ کیوں ڈر رہا ہے کیوں کہ اس نے باہر کی انواریمنٹ نہیں دیکھی اچھا یہ ماشاءاللہ ہل رہا ہے جل رہا ہے یہ ایکٹیو ہے اس کی یہ کراپ دیکھیں کہ یہ اب اس میں فیڈ حضم ہو رہی ہے اچھا ایک اور بڑی اس میں اہم بات ہے آپ کا ہاتھ نارمل تنپریچر پر باڈی پہ آ چکا ہے بچہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کا ماتھا تھنڈا ہو جاتا ہے جسن تھنڈا ہو جاتا ہے بچہ ہے نا ایسے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے بچے میں ایک باڈی ٹپریچر ہونا چاہیے ایک ہیٹ آپ کو محسوس ہونی چاہیے جو برودر کا بچہ ہے یہ ایک اہم بات ہے بیمار بچہ کا تھنڈا جسن پڑا ہوگا اچھا دیکھیں یہ ایکٹیو ہے یہ چیک کریں بعض لوگ ایسے چیک کرتے ہیں جو بچہ تازہ تازہ ماں باپ سے نکل کا ہے ہینڈ فیڈ کا عادی نہیں ہے وہ اتنی ایسی وائیبریشن کم کرتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس انوائیرمنٹ میں پل آیا یہ کیوں لازمی نہیں کہ وہ وائیبریٹ کر رہا ہے یہ ایک ایکٹیوئنس کی نشانی ہوتی ہے اگر ہینڈ فیڈ پہ پل رہا تو کرے گا اب یہ بچہ کیوں نہیں کر رہا کیوں کیوں کہ یہ بچہ اس وقت باہر آ چکا ہے یہ ڈر رہا ہے اچھا اگر آپ کے پاس تکنالوجی ہے آپ 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 ترمل گن سے بھی اس کا جناب ہے تیمپریچر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں 97.5 دیکھیں جیسے ہم انسان کا چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا تیمپریچر کیا آ رہا ہے اگر یہ بہار ہے آپ کو یہ 100 پہ جا رہا ہے 100 پلس پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے یا یہ بہت لوہ آ چکا ہے جسم تھنڈا ہوگا تو یہ بہت لوہ آ چکا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک اس کا طریقہ کار ہے ورنہ تجربہ کار لوگ ہاتھ سے چیک کر لیتے ہیں کہ باڑی کا کیا ٹمپریچر ہے اچھا آپ اسے ایک اور سوال کریں کہ جی آپ کتنے دن سے ہینڈ فیڈ کر آ رہے ہیں اگر بچے کو پراپر طریقے سے ایک یا دو دن ہینڈ فیڈ کر آئی جائے تو وہ بچہ وائیبریٹ کرتا ہے کیونکہ اسے عادت پڑ جاتی ہے ہینڈ فیڈ کی ٹھیک ہے یہ جیسے کہ چھوٹے بچے یہ دیکھیں یہ یہ فیڈ کے لیے شور کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر بچہ وائیبریٹ کر رہا ہے اور کیسے کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک اس کا طریقہ کار ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ ہینڈ فیڈ پہ اچھا یہ بچہ کیوں نہیں کر رہا تھا یہ بڑا ہے اس میں تھوڑی سمجھ بوجھ آ گئی ہے دائیں بھائی دیکھنے کی لیکن اندر جا کے یہ بھی ایسے کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے اپنے پر بھی ہلائے گا چھوٹا بچہ زیادہ کرے گا وائیبریشن بڑے کی نصبت اچھا یہ اس سے بھی چھوٹا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب جو بچہ بیمار ہے وہ صاف سی بات ہے وہ جناب اینا ایسے بے سودھ پڑا ہوگا اچھا ایک اور بھی فائدہ ہے آپ جب اس کا کراپ تازہ تازہ آپ لینے گئے ہیں وہ کہتا ہے جی میں نے تو فیڈ کرا دی ہے اب پوٹا اس کا بھرا ہوا ہے اس صورت میں آپ کو ڈوج ہو سکتی ہے کیسے ہے کہ میبی کے پوٹا جام ہے ایک اور بھی ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب اس نے اس کا پیٹ بھر گیا ہے تو صاف سی بات ہے وہ سو بھی سکتا ہے آپ کنفیوز ہو جائیں گے یار یہ تو ویسے ایکٹیو نہیں ہے بات دفعہ بچہ کھاپ ہی کہنا چھوٹا بچہ الٹا لیڑ جاتا ہے یا وہ سو جاتا ہے سر کر کے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک ہو سکتی ہے لیکن اس کے بیس پر آپ بچے کو ریڈیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ کچھ مذہب چند باتیں ہیں اچھا پاؤں دیکھ لینے چاہیے پاؤں میں بہت دفعہ ایک فنگل پرابلم آ جاتی ہے اس میں سوزش آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ بچہ انہیلدی ہوتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا کن صورت میں بچہ ریڈیکٹ کرنا چاہیے کچھ باتیں چھوٹی ہوتی ہیں جو کہ مذہب ان کو ڈیل کیا جاتا ہے کچھ بڑی ہوتی کیسے کہ بچہ کا رنگ پیلا ہو رہا ہے یا وائٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ اب اس کا جو ڈائیجیسٹک سسٹم ہے وہ کام کرتا نہیں کرتا اس صورت میں بچہ ییلو ہو جائے گا یا وائٹ ہو جائے گا ڈیفرنٹ سپیسیز کے ڈیفرنٹ مذہب وہ اس میں کلر میں آئے گا جیسے راکہ الیکزینڈرائن کا ہے پورا جسم سفید ہونا شروع ہو جائے گا یہ کیا بتا رہا ہے کہ بچے کا ٹمپریچر جو تھا بروڈر کے اندر وہ تھرٹی ٹو تھرٹی فور تھرٹی پلس تھا آپ نے اسے ایک دم تھنڈی فیٹ کرا دی اس کا جسم وائٹ ہو جائے گا اس کا نظام جواب دے جائے گا اگر فوری کراپ واش کی جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بچہ وہ مر جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز ہے کہ بچے کے اوپر ہے نا اس کے اوپر نا لال لال دھبے آگئے ہیں یہ وائرل بھی ہو سکتے ہیں اور یہ الرجی کی رییکشن بھی ہو سکتا ہے بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے اس بچے کو آپ نہ لیں پاؤں میں سوزی شہ جسم پہ کوئی دھبے آگئے ہیں اچھا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ مطلب وجوہات ہیں اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے یہ بچہ بول رہا ہے گری پیرٹ کا یہ اس کی ایک خاص آواز ہے پہاڑی کی اور آواز ہے کٹھا کی اور آواز ہے یہ جس طریقے سے بول رہا ہے جب یہ بولتا ہے اور اس کے ساتھ آواز میں آ جائے کہ وہ اندر سے سانس ہی نہ لے سکیں اور گلے میں آپ کو لگے گی ایک پھس رہی آواز تو وہ اس کو ایشو ہو سکتا ہے اسے کینڈی ڈی ایسیز کہتے ہیں تو یہ جناب اینا کینکر کا بھی ایشو اس کو کہتے ہیں لوگ ٹھیک ہے تو یہ ایک وائرس ہوتا ہے ایک بیکٹیریا ہوتا ہے سوری جس کی وجہ سے یہ اس کو ایک تھروٹ کی انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس بچے کو بھی نہ لیں ایک اور بچہ ہوتا ہے اس کے یہاں پہ وائٹ وائٹ جھاگ ہو جاتے ہیں اور موہ میں ریشہ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک انفیکشن ہوتی ہے اس بچے کو بھی آپ نہ لیں کیونکہ آپ نئے آپ اس کو ڈیل نہیں کر پائیں گے یہ ڈیل ہو جاتی ہیں اچھا ایک اور اہم بات بتاؤں جو بیکٹیریا ہے ہم بچے کی جو فارمر ہیں موسٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو ایس او پیز کا خیال نہیں کرتے جیسے گندے ہاتھ لگا دیئے فارم سے گندے ہاتھ لگا دی ہاتھ کو سٹرلائز نہیں کیا سینٹائز نہیں کیا سوری تو وہ کیا کام ہوا کہ بچے کے اندر رہنا پوٹے میں ہوا بھر جاتی کیوں یہ بیکٹیریا اس کے اندر رہنا وہ پرابلم کرتا ہے کراپ کے اندر مطلب ہے نا پوٹا اس میں ہوا بھر جاتی ہے پتہ ہی لگتا ہے فیڈ بھی نہیں کر رہا ہی ہوا بھر گئی ہے یہ فیڈ کرا رہے ہو تو فیڈ بھی چلی گئی ہے لیکن وہ پوٹے میں نے جب تک فیڈ نہیں پوری ہوئی تو سائیڈوں پہ وہ ہوا کو اس نے فیڈ نے فیل کر دی ہے یہ بیکٹیریل ایشو ہے تو جو نئے حضراتیں بھائی آپ سے یہ ڈیل نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ اس بچے کو بھی آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اسے ہٹ کے اگر کوئی چیز میں میس کر گیا ہوں کیونکہ کلیل سا ٹائم ہوتا ہے جو بات ہمارے کامن زہن میں آ رہی ہوتی ہم بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ اپنا کیا کہتے ہیں نا مجھے میرے وٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ نمبر بتا دیں جی 030063 27091 تو میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ جو نمبر ہے یہ اس پہ آپ نے کائنڈلی وٹس ایپ کرنا ہے کالز کی معذرت ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں کال سنوں گا تو میرے پاس بہت ساری میرے مطلب اسائنمنٹس ہوتی ہیں جو کہ گھڑیلو بھی ہیں اور یہ پیرنٹ سے بھی متعلقے وہ میں نہیں کر پاؤں گا انشاءاللہ آپ کا وٹس ایپ پر میں جواب دوں گا جیسے میں ایزی ہوں گا آپ نے اس چیز کو ایزی لینا ہے پریشان نہیں ٹھیک ہے راب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ کس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں راب صاحب آپ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں خدا شکریہ اللہ حافظ